بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں The Savior of Mankind نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو پیارے بچوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں آج ہم ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے The word tense is derived from Latin word tempers یہ لاتینی زبان کے لفظ ماخوز ہے جس کے معنی ہے وقت A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form tense سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ action کب ہوا اس میں کیا تبدیلی ہوئی تو tense کو ہم time frame کے حساب سے تین types میں divide کرتے ہیں present, past اور future تو past جو ہے وہ گزراوا وقت ہے present موجودہ زمانہ ہے اور آنے والے وقت کو future یا مستقبل کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم verb aspect اس کی شکل بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ongoing عمل ہے جاری رہنے والا عمل ہے جیسے they are reading a book وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ action مسلسل ہو رہا ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمل مکمل ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے جیسے she had read a book اس نے کتاب پڑھ لی تو اب ہم آج present tense کے بارے میں بات کریں گے تو ہم present tense کو aspect کے لحاظ سے چار فردر subdivide کرتے ہیں present indefinite tense present continuous tense present perfect اور present perfect continuous تو present tense جو simple ہے اس میں جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں وہ آتے ہیں جیسے i swim everyday تراکی کرنا اکثر singing a song اور جو پورے دن میں کرتے ہیں تو when we use simple present tense to talk about facts حقائق کے بارے میں جیسے i live in پاکستان میں پاکستان میں رہتا ہوں simple present tense میں ہم habits اور routines کی بات کرتے ہیں آدات اور جو ہم روز کام کرتے ہیں جیسے they swim everyday وہ روزانہ تراکی کرتے ہیں یعنی routine ہے ان کی تو یہ simple present tense ہے یا پھر ہم اپنے feelings اور emotions ہم محسوس کیسے کرتے ہیں ہمارے جذبات کیسے ہیں they like pizza وہ پیزا پسند کرتے ہیں تو یہ ہے simple present tense یا پھر اس میں ہم general truth کی بات کرتے ہیں جو سچائی ہے جیسے sunday comes after saturday کہ جو sunday ہے اتوار کا دن ہے وہ ہفتے کے بعد آتا ہے یہ تو تھا present simple اب ہم present continuous میں what are they doing وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے جیسے at the moment alina is riding her bike اس وقت alina اپنی bike چلا رہی ہے تو اس میں main verb کے ساتھ ہم ing کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے ali and his brother are playing football ali اور اس کا بھائی football کھیل رہے ہیں ہم نے play کے ساتھ ing لگایا main verb کے ساتھ اور ہم نے present continuous بنا دیا اسی طرح she is reading کا book وہ لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے تو جب ہم present continuous tense کرتے ہیں تو اس میں i am reading you who they are reading he she it is reading یعنی i اور plural کے ساتھ r اور am آتے ہیں اور he اور she اور it کے ساتھ is آتا ہے پھر ہے the present perfect اس میں have اور has لگاتے ہیں اور past participle he has bought a skateboard اس نے ایک skateboard خریدا اس میں has have اور past participle لگتا ہے جیسے i you we they have drunk some water he she it has drunk some water تو پھر ہے present perfect continuous tense اس میں جو ہے وہ pronoun کے ساتھ to have been اور ing it has been raining they have been traveling تو آپ نے دیکھا کہ اس میں have اور has کے ساتھ ہم main verb کے ساتھ ing لگاتے ہیں اب یہ ایک example ہے i ڈیش living in this house since 1970 تو آپ دیکھیں کہ اس وقت 20 90 ہے تو یہ present اب ہے اور یہ ہم بات کر رہے ہیں 1970 یعنی 1970 سے وہ اس گھر میں رہتے چلے آرہے ہیں تو ایک continuous process ہے جو پیچھے سے چلتا ہوا present 2019 تک آیا ہے تو اس میں ہم have been لگائیں گے i have been living in this since 1970 تو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر